اسلام علیکم میرا نام عبدالمومن ہے اور میں ایک ریجسٹر ڈائیٹیوشن نیٹریشنس اور پابلک ہیل پروفیشنل ہوں سو جناب کیسے چل رہا ہے آپ کا کورنٹین اور کیا کر رہے ہیں آپ آج کل اپنے گھروں میں رمضان بھی آنے والا ہے سو مجھے اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کل کیا ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی اور رمضان کے حوالے سے خاص طور پر کیسی تیاری آپ کی چل رہی ہیں اگر آپ میری ویڈیوز کو لیٹلی فالو کر رہے ہیں تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ جناب پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے ویڈیو کے جو بھی ٹائٹلز ہیں جو بھی ٹاپکس ہیں وہ سارے کے سارے ظاہر ہیں رمضان سے ریلیٹڈ ہیں اور اگر آپ نے میری کل کی ویڈیو دیکھی تھی تو آپ کو دیفنیٹلی پتا ہوگا کہ کل میں نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ رمضان میں کون کون سی ایسی احتیاطیں ہیں کھانے کے حوالے سے خاص طور پر جو آپ کو کرنی چاہیے کون سی غزہ کا استعمال آپ کو اپنی کھانے میں رکھنا چاہیے اور کون سی غزہ سے آپ کو پرحیص کرنا چاہیے روزے رکھتے ہوئے یا رمضان کے اندر اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیس پہلے جا کے وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا اور پھر آج کے میری ویڈیو دیکھے گا سو دیٹ آپ کو زیادہ بہتر سے چیزیں سمجھا سکیں اچھا دی کل جیسے اپنی ویڈیو کے آخر پر میں نے نانس کیا تھا آج خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ سہر کے وقت یا سہور کے وقت آپ نے بسیکلی کس قسم کی غزہ کا استعمال کرنا ہے کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی سہری میں شامل ہونی چاہیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سہری میں شامل نہیں ہونی چاہیے اور یقین کریں کہ یہ وہ والا ٹائم ہے جو آپ کے روزے کے حساب سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے آپ کی کھانے پینے کے حساب سے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس کے اوپر آپ نے جو کھا لیا جو پی لیا پورے دن اگلے چودہ یا سولہ گھنٹے جو آپ نے گزارنے ہیں وہ اس وقت کے اوپر منحصر ہیں اس کے اوپر ان کا انحصار ہے کہ آپ نے اگر تو اچھی چیزیں کھائی ہیں اچھی غزہ کا استعمال کیا ہے پانی ٹھیک سے پیا ہے تو آپ کا وہ روزہ بڑا اچھے سے گزرنے والا ہے اور اگر آپ نے ان چیزوں کا جو میں آج بتانے جا رہا ہوں خیال نہیں رکھا تو پھر جناب آپ کا روزہ رکھتے ہوئے آپ کو کافی مشکل ہونے والی ہے کیونکہ ظاہرے گرمیوں کے روزے ہیں پچھلے آتنو سال سے ہم گرمیوں کے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کے روزے رکھنا آسان بھی نہیں ہے اچھا جناب سو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پلیز اس چیز کو اچھے سے دماغ میں بٹھا لیں کہ جو آپ کی سہری ہے وہ پورے دن کا سب سے اہم میل ہے آپ کے لئے سو آپ کی سہری بہت ہی اچھی ہونی چاہیے بہت ہی متوازن ہونی چاہیے اور بہت ہی اچھی چیزوں کا اچھی غزہ کا اس کے اندر استعمال آپ کو کرنا چاہیے اور اب تک آپ کو بہت اچھے سے پتا چل گیا ہے کہ جب ہم متوازن غزہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا نشاستہ اس میں آپ کی لہمیات اس میں آپ کے چکنائے اس میں آپ کا پھل اور سبزیاں اور دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی تمام اشیاء یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آپ کے لئے شامل ہوتی ہیں اچھا ایک بہت بڑی غلط فہمی بہت ساری لوگوں کو میں نے بدقسمتی سے انٹرنیٹ پر بھی آ کے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر ظاہر ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نام بلکل بھی نہیں لوں گا میری ویڈیوز کا مقصد بلکل بھی کسی کو دیفین کرنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے ہی دی جاسکے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کی صحت سے متعلق ہیں جو آپ کی کھانے پینے سے متعلق ہیں سو جناب میں کہہ یہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ آ کے انٹرنیٹ پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو آپ اپنی سہری میں صرف دو بلے ہوئے انڈے کھا لیں اور آپ ایک براؤن برٹ کا سلائز کھا لیں اور اس کے بعد جناب آپ کی جسم میں کیونکہ کاربو ہائیڈریٹس نہیں ہوگا نشاستہ نہیں ہوگا تو آپ کا جسم جو ہے وہ چکنائی کا استعمال کر کے انرجی پورے دن پروڈیوس کرے گا اور اس سے آپ کا وزن کم ہوگا تو جناب پلیز اگر آپ کسی ایسے انسان کو فالو کرتے ہیں اور روزوں میں اس سے پہلے یہ حرکتیں کر چکے ہیں پچھلے رمضان کے اندر تو یاد رکھئے گا کہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے پیار نہیں ہے آپ اپنی صحت کے بارے میں بلکل بھی سنجھیدہ نہیں ہیں اور آپ اپنی صحت کا خیال بلکل رکھنا نہیں چاہے یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا وزن یقیناً بہت جلدی کام ہونے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میبی دن میں بارہ سے ایک بجے کے بعد آپ بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے یا اٹلیسٹ نہیں بے ہوش ضرور ہوں گے اور آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا کوئی بھی کام آپ دھنگ سے نہیں کر سکیں گے اور بائی در ٹائم اثر کی نماز آپ پڑھیں گے چار پانچ بجے کے درمیان پانچ ساڑے پانچ کے درمیان اس کے بعد آپ یقین کریں کہ آپ کچھ بھی اور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے اور اس کے بعد چاہے گھر والے آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں گے آپ کے افتحاری کروانے کے لیے تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا کسی بھی ایسے بندے کے کہنے پہ جو یہ کہے کہ جناب ایک چکن کا پیس لے لیں یا ایک کباب لے لیں اس کے ساتھ آپ ایک براؤن برڈ کا سلائس لے لیں اور اللہ خیر صلی اللہ آپ اپنا روزہ رکھیں تو یہ کام آپ نے بلکل نہیں کرنا میں بار بار آپ کو ریپیٹیڈ لیے بات کر رہا ہوں آپ نے یہ سہری بہت اچھی اور متباسن کرنی ہے پھر جناب کسی چیز یہ کہ سہری کو آپ نے جان بوچ کے سکپ نہیں کرنا ہے سمٹائمز ہوتا ہے انسان ہے آپ نے لارم لگایا آنکھ نہیں کھلی اور آپ کی سہری سکپ ہو گئی تو روزہ تو ظاہر آپ نے رکھنا ہے سو وہ ایک ایکسپشنل ایک غیر معمولی کیس ہے لیکن جان بوچ کے کچھ بچے خاص اور بیانگ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی صبح صبح کون اٹھے اور کون کھائے صبح صبح کھایا نہیں جاتا یہ بڑی شکایت ہوتی ہے لوگوں کی کہ جناب صبح صبح کھایا نہیں جاتا تو صبح صبح اس لیے نہیں کھایا جاتا کیونکہ رات کو آپ دیر سے سوتے ہیں رات تک آپ کھا رہے ہوتے ہیں ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں جلدی حضم نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے آپ کو بھاری پن رہتا ہے سینے کی جلن رہتی ہے تضابیت رہتی ہے اور یہ چیزیں جب ہوں گی تو آپ سے ظاہر ہے صبح کھایا نہیں جائے گا تو آپ نے جلدی سونا ہے شام کو افتاری میں اور کھانے میں اچھی چیزوں کا استعمال کرنا ہے اچھی متوازم غذا کا استعمال کرنا ہے اور پھر صبح نیچرلی قدرتی طور پر آپ کا کھانا کھانے کا دل کرے گا چوتھی چیز جناب یہ ہے کہ آپ نے اپنی سہری میں ایک بہت ہی اچھے سے پھل کا استعمال لازمی کرنا ہے اور وہ پھل آپ کا کیلہ ہو سکتا ہے یا دو تین خجوریں ہو سکتی ہیں یا پھر خربوزے کا ایک سلائس ہو سکتا ہے تربوز بھی ہیں گرمیاں ہیں تو تربوز کا ایک سلائس ہو سکتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال آپ نے اپنی سہری میں یقینی بنانا ہے آپ دیکھئے گا اگر آپ ایک کیلہ روزانہ کھانے کی عادت بنا لیتے ہیں اپنی سہری میں تو آپ کو کتنا اچھا کتنا توانائی آپ کو لگے گی اور کتنا زیادہ انرجیٹک آپ فیل کریں گے پھر ایک اور غلطی جو ہم سہری میں کرتے ہیں ہم بہت زیادہ چاہ بہت زیادہ کافی پی لیتے ہیں سو جناب اس سے دو تین طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں کیفین اگر بہت زیادہ مقدار میں ہم لیں تھوڑی مقدار کی بات نہیں کرتا زیادہ مقدار میں چار سے پانچ کپس کی میں بات کروں اگر آپ لیں تو وہ پھر آپ کے جسم سے پانی کو خارج کر سکتا ہے سو جناب آپ نے ایک کپ سے زیادہ کافی یا ایک کپ سے زیادہ چائے کا استعمال سہری میں بالکل بھی نہیں کرنا سو دیٹ آپ کو بار بار پیاس نہ لگے آپ کو بار 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 بات روم جانے کی ضرورت نہ پیش آئے پھر ایک اور چیز جو بڑی انپورٹن ہے پریز اس کو اپنے ایک عادت بنا لیں آپ سہری میں آٹھ ٹیبل سپون شے سے آٹھ ٹیبل سپون دہی کا ضرور استعمال کریں یعنی آٹھ ٹیبل سپون کا بڑا سادہ سا مطلب ہے آدھا کپ یا ایک سو پچیس کرام یا جس کو آپ آدھا پاؤ کہہ سکتے ہیں سو اگر اس مقدار میں آپ دہی کا استعمال کریں گے تو بڑی زبردست اس کے نتائج ہیں آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی آپ کا نظام انہزام بھی بہتر رہے گا پھر جناب آپ کو پیاس بھی کم لگے گی اور اسی طرح سے دہی کے اندر ہمیں بڑے زبردست سے پرو بائیوٹکس بھی ملتے ہیں یعنی ایسے فائدہ مند جراسین جو آپ کی بڑی آنٹ میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل رہے ہوتے ہیں کچھ پری بائیوٹکس بھی ملتے ہیں جو یعنی ان جراسین کا آپ کہلے کھانا ہوتا ہے یا ان کا فیول ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لئے اچھے جراسین ہوتے ہیں دہی کا استعمال ضرور آپ نے ریگولرلی روزانہ کی بیسز کی اوپر کرنا ہے اور لاسٹ جو چیز ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے کھانے کو اچھے سے ٹائم لے کے چبا کے کھائیے گا اس سے آپ کا فوکس اچھا رہے گا اس سے آپ قدرتی طور پر تھوڑا سا کم بھی کھائیں گے اور سب سے امپورٹن چیز جو بھی آپ کھائیں گے وہ آپ کے جسم کو واقعی جا کے لگ رہا ہوگا یعنی وہ آپ کے جسم کا جو بھی اچھی چیزیں اس میں سے ہیں وہ آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہوں گی سو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے چبا کے کھانے کے لئے اچھے سے ٹائم دے کے کھانے کے لئے کہ آپ اپنی سہری کے لئے وقت پر اٹھیں کم از کم اپنی سہری جس وقت آپ کا روزہ بند ہونا ہے اس سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں سو ڈیٹا پر عام سے فریش ہوں اس کے بعد آپ جسترخان پہ بیٹھیں اور اپنا کھانے کو سہری کو اچھے سے کھائیں اور اس کو ہر نوالے کو انجوائے کر کے کھا رہے ہوں اچھے سے چبا کر کے کھا رہے ہوں سو جناب یہ میری ٹپس ہی سہری کے حوالے سے کیا چیزیں آپ کو کھانی ہیں کیا نہیں کھانی اور کس طرح سے کھانی ہیں کن چیزوں کو آپ نے اپنے دھیان میں رکھنا ہے مت بھولے گا جو ایک بہت بڑا سرپرائز میں نے آپ کو کافی دنوں سے میں اس کے ناؤنسپنٹ کر رہا ہوں اور اب بہت سائے لوگ پوچھیں کہ بھئی اب بتا دیں کیا سرپرائز ہے بہت ہو گئی ہے سو انشاءاللہ جناب بس ایک آدھر دن میں میں آپ کو وہ سرپرائز دینے والا ہوں رمضان شروع ہونے سے جسٹ پہلے سو آپ نے یہ چینل کو دیکھتے رہنا ہے سو گیٹ وہ سرپرائز آپ سے مسنا ہو جہے کل کی ویڈیو اگن بڑی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا افطار سے ریلیٹڈ کچھ ٹپس کہ آپ نے اپنے افطار کے اوپر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کون سے کھانوں کا استعمال کرنا ہے کون سے کھانوں کا استعمال نہیں کرنا اور اپنے جناب میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنا ہے آج کی ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولے گا چینل سبسرائب نہیں کیا تو فوراں کر دیں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اپنے کومنٹس کے دنوں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سہری میں کیا کھاتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے بعد کیا آپ کا کچھ نظریہ بدلہ ہے کہ نہیں اور آپ کا کیا ارادہ ہے پھل کو شامل کرنے کے حوالے سے دہی کو شامل کرنے کے حوالے سے کیا آپ اس رمضان میں وہ کرنے والے ہیں یا بھی بھی نہیں اور آپ پرانے طریقے سے ہی بہت تھوڑا تھوڑا اور بہت انہلدی انہلدی کھانے والے ہیں لاسٹلی جب آپ اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں کو شیئر کیجئے آپ میکسیمم لوگ کا بینفٹ ہو سکیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں گے تب تک اللہ حافظ